موسیقی 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 کری کے ٹیم کے کہ انہوں نے پاکستان کو یہ جواب دینے کا موقع دیا اگر پاکستان اچھا پرفارم کیا اور ون کیا اور پاکستان کو اپنے ہمسائیوں کو پڑوسیوں کو جواب دینے کا موقع دیا انفان پتھان صاحب نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا پڑوسیوں ہار جیت تو آتی جاتی رہتی لیکن گریس تمہارے بس کی بات نہیں ہے لیکن جب پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دیا اور اس کے بعد اور پاکستانی ان کی گریس کا بڑا زبردست قسم کا ان کو جوابات دی ہے جس میں کریم پاکستان نے اس کو کریم جو پاکستان کی کمپنی اس نے جواب دیا تھا کہ پڑوسیوں ہار جیت تو آنے جانے آنے جانے کی بات ہے آنا جانا ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے لیکن جب ایڈیا ہار گیا تھا انگلیٹ سے اس کے بعد انہوں نے جواب دیا مگر فائنل آپ کے بس کی بات نہیں ہے اور رمیز راجہ صاحب نے ان کو بڑی پیاری بات کی کیونکہ انہوں نے پاکستان سپر لیگ پر بات کی تھی کہ پی ایس ایل ایک چھوٹی سی لیگ ہوتی ہے اس میں کوئی زیادہ پیسہ نہیں لگایا جاتا جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو لیگ ہے انڈین پریمیر لیگ آئی پی ایل وہ ملین ڈالرز لیگ ہے تو رمیز راجہ صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ ملین ڈالرز لیگ ٹیم از ناؤ آؤٹ اور اس کے لئے سب سے اہم انڈینز کا یہ مجھے منطق سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ پاکستان نے انڈیا پر جادو کروا ہے جس وجہ سے انڈیا انگلینڈ سے یہ سیمی فائنل ہارا ہے اب بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کس طرح کی اور اب ایک جو کل تک کل سے ایک ویڈیو وائرل ہے کہ انڈینز کیونکہ یہ مل بور میں ٹیسٹ ہونا تھا میچ ہونا تھا اس میں میچ میں تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کے بیٹنے کی جگہ ہے اور جس میں سے ستر ہزار ٹکٹس پہلے ہی انڈینز خرید چکے تھے انہوں لوگ بھی شاید کیوں کیسا یقین ہے دیکھیں یہ شائکین کے ساتھ زیادتی ہے انڈینز کی انڈین ٹیم کی کہ انہوں نے اپنے شائکین کے دل توڑے کہ ستر ہزار ایک لاکھ میں سے ستر ہزار ٹکٹس انڈینز پہلے ہی خرید چکے تھے مل بورن سٹیڈیوم میں میچ فائنل میچ دیکھنے کے لئے اور آج جب انڈیا میچ فائنل انڈینڈ سے ہار کر واپس جا چکا ہے تو وہ بیچارے شائکین سڑکوں پر پانچ ڈالر دس ڈالر سے منتیں کر کے وہ ٹکٹس بیچنے پر مجبور ہیں اور اس کے اس کے علاوہ پاکستان میں اور تمام کیونکہ یہ کرکٹ ایک ایسا ہے کہ سب لوگ اسے پیار کرتے ہیں کوئی سیاستدان ہے یا کوئی بھی ملٹری ہے کچھ ہیں کوئی بھی دپارٹمنٹ سب لوگ کرکٹ سے پیار کرتے ہیں جیسے کہ سیمی فائنل ہیں ہم بھی میچ کے لئے ہیں تو وکیل سے یہ جو ہے نا اسلامباد آئی کورٹ کی چیف جسٹس کا افتفسار تھا انہوں نے یہ کہا تھا اور ایک اہم چیز اور کہ پرائیم نیسٹر شہباز شریف نے ایک ٹوئٹ کیا تھا جس میں ون فیفٹی ٹو آور زیرو ورسز ون سیونٹی آور زیرو جس میں یہ جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان نے پچھلی بار انڈیا کو انڈیا کو ایک سو بانور رنز چیز کیے تھے اور بغیر کسی وکیٹ کیا اور اسی طرح سے انگلینڈ نے بھی ایک سو ستر رنز چیز کیے انڈیا کے خلاف اور بغیر کوئی وکیٹ دیئے تو اس پر شہباز شریف صاحب نے ٹوئٹ کیا تھا اس پر ارفان بڑھان صاحب کا کیا ردی عمل ہے بڑا کمال کا ردی عمل ہے بڑا میں نے پڑھا تو مجھے بڑی ہنسی آئی بڑا خوش بھی ہوا کہ پرائیم نیسٹر شہباز شریف مطلب اور کوئی بات نہیں ملی تو انہوں نے اس بات کرکٹ کو اکانومی پہ لے آئے دوسرے معاملات کی طرف لے آئے کہ جی یہ آپ لوگ اپنی ملک کی طرف ہو نہیں کرتے اور ڈومینوز انڈیا کا بڑا فائدہ ہوا سیمی فائنل میں کیونکہ ڈومینوز انڈیا نے کہا تھا کہ جیسے ہی انگلینڈ کی ایک وکٹ گیرے گی تو جہاں پر جو سکرینز ہم نے لگائی ہوئی ہیں وہاں اور جتنے لوگ موجود ہوں گے ان کو فری گارلک بریڈ ایک دیا جائے گا فری میں لیکن انڈیا والے انگلینڈ کی تو ایک بھی بگڑ نہیں گرا سکے اور اس سے دوسرے دومینوز انڈیا کا بڑا فائدہ انہوں نے آفر تو دی تھی مگر ایک بھی شخص برگر نہیں خرید سکا بڑا افسوس بھی ہوا جو شائقین تھے وہاں دومینوز پہ موجود تھے ان کے لیے سوری اور کانگریجلیشنز فار دومینوز آفر انڈیا کہ ان کا فائدہ ہوا ان کو ایک بھی برگر فری میں نہیں دینا پڑا اور سب سے ایک درتناک بات کہ دیکھیں ہر جگہ پہ شائقین ہوتے ہیں پچھلی دنوں میچز ہو رہے تھے تو ہم لوگ کبھی ساؤتھ افریقہ کے خلاف جب انڈیا کے میچ تھے پاکستان سمی فینل میں نہیں پہنچا تھا تو پاکستانی کچھ ساؤتھ افریقہ کے لیے بھی ہم لوگوں نے دعائیں کی نیدر لینمز کے لیے بھی دعائیں کی لیکن انڈیا کے لیے بھی ایک بار ہمارے دل میں آئے کہ انڈیا یہ میچ کسی سے جیت جائے یا ہار جائے یہ اس طرح سے ہوتا ہے تو جب انڈیا میں آسام کے شہر کے کچھ لوگ تھے آسام سٹی کے وہ کسی ایک کافی شاپ پہ جاب کرتے ہیں جب پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دی تو انہوں نے کہا پاکستان زندہ آباد اس طرح کا انہوں نے کہا تو چار لوگوں کو انڈین پولیس نے آریسٹ کر لیا ہے اور ان کے اوپر ہیوی قسم کی چارجز لگائیں کہ انہوں نے پاکستان کے جیتنے پر خوشی کا اظہار کیوں گے کہ پاکستان فائنل میں ہوئی شاید ان کا سٹانس یہ ہوگا کہ پاکستان فائنل میں پہنچائے تو ادھر سے انڈیا فائنل میں پہنچے گا لیکن انہوں نے اور باتوں کو نہیں دیکھا اور انہوں نے ان لوگوں کو پکڑ کر گرفتار کر لیا ہے اور سب سے اینڈ میں ایک اہم ترین خبر آپ کو دوں کہ پاکستان کے دو پلیئرز نومینیٹ ہیں اور دوسرا شاداب خان امید کرتے ہیں کہ شاداب خان یا شاہنشاہ فریدین میں سے کوئی بھی لازمی ایک شخص ایک پلیئر لازمی مین آف دا ٹوریمنٹ ہو اگر پاکستان ٹیم جیتے گی تو یہ مین آف دا ٹوریمنٹ ہوں گے ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان یہ فائنل جیتے اور پاکستانی کی خوشیوں میں چھوٹی چھوٹی پاکستانی کیوں کیونکہ چھوٹی خوشییں ملتی رہتے ہیں پاکستانی کی خوشیوں میں مزید اضافہ کریں اور دعا کرتے رہیں کیونکہ پاکستانی ٹیم اپنی پرفارمنس کے ساتھ ہماری دعاوں پر بھی کافی انصار کرتی ہے اور ہماری دعایں قبول بھی ہوتی ہیں ان کے حق میں اور ہماری دعاوں سے پاکستانی ٹیم ون کرتی ہے اب ملتے ہیں انشاءاللہ میچ کے بعد اور ایک خوشی انشاءاللہ کانگریجلیشنز کے ساتھ کہ ہم لوگ یہ ٹورنمنٹ ون کریں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تفتہ کیلئے اجازت دیجئے اور انجائے کیجئے پاکستان ورسس انگلینڈ پاکستان زندہ بات اور بیسٹ آف لکھ بابر الیون